اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے کئی سارے خبروں کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے قانون ساز اسمبلی کی انتخابات کانگریس کی جانب سے بھی امیدواری ظاہر کی گئی اسی طرح سے کنکدانس جانتی کو لے کر بھی آج انجلاس منعقد کیا گیا تھا لہٰذا ان تمام خبروں سے پہلے ایک ایسی خبر جسے آپ سن کر دیکھ کر حیران رہ جائے گی اصل میں اس ملک میں آپ مذہبی تشدد کو چھوڑ کر دوسرا کام رہا بھی نہیں ہے خاص کر کرنا ٹک میں اس طرح کے وارداتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اگر کہیں پر کچھ حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو کیسے اسے مذہبی تشدد میں تبدیل کیا جاتا ہے یہ واردات سومار پیٹ تعلقہ شنوار سنتے گاؤں کی ہے جہاں پر کار کا حادثہ ہو جاتا ہے اور اتفاق سے اس کار میں ایک مسلم خاندان موجود رہتا ہے اسی خاندان کے افراد موجود رہتے ہیں اکمل پاشا اور ان کے بھائی زاکیر کے اہلیہ موجود رہتی ہے ایک دلید کے ساتھ یہ کار حادثہ ہوتا ہے لیکن اس دلید اور مسلم کے اس حادثے کو کیسے ایک مذہبی تشدد دے کر ایک نفرت کا ماحول بنا جاتا ہے جس طرح کا ماحول بنا جاتا ہے اسے آپ محض اندازائی لگا جا سکے جس کا فائدہ اٹھا کر سنگی ویچاردارہ کے لوگ جو ہمیشہ ایک نفرت کا ماحول بنانے کی ساجش کا جال بنتے رہتے ہیں اسے کس طرح ہندو مسلم معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے دلید افراد کو لے کر ایٹروسی کی مقدمہ درج کیا جاتا ہے اس کے بعد اکمل پاشا اور ان کے گھر والوں کی جانب سے جھوٹے الزامات کے مد نظر پولیس تھانے کے سامنے کچھ مسلم خواتین کے ساتھ اعتجاج کیا جاتا ہے یہاں پر امیڑ کر زندہ باد کے نارے لگا جاتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اس بار سے پہلے بھی کئی مردبہ اس طرح کے واردات پیش آ چکی ہیں کہ اسی ہی امیڑ کر زندہ باد کو پاکستان زندہ باد کہہ کر فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے فرضی ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے جس کے بعد شہر کو ہی بند کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور سنگی فرقہ پرست تنظیموں کے دباؤں میں پولیس کاروائی کرتے ہوئے مسلم افراد کو ہی گرفتار کیا جاتا ہے جب خواتین کی جانب سے اعتجاج کیا جاتا ہے اور سنگیوں کی جانب سے ناسرپی نے پیٹ آ جاتا ہے ولکہ ان کے روپے زیورات بھی چھیلے جاتا ہے انہی فرقہ پرست گندوں کی جانب سے اکمل پاشا ایک تازیر ہے اور انہیں سنگ پریوار کی جانب سے دو ہزار دو سے نشانہ بنا جانے کی بات کہی جاتی ہے سنگیو کے دباؤں میں آ کر مسلم افرادوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے خواتین کی جانب سے احتجاز اور پریاد درج کرنے کی گوہار کو نظرانداز کیا جاتا ہے معاملے کی تحقیق پولیس کی جانب سے کی جاتی ہے تو حقیقی معاملہ بھی سامنے آتا ہے اور فرضی ویڈیو کے ذریعے امبیڑ کر زندہ بات کو کس طرح پاکستان زندہ بات کیا گیا اس کا ایکین پولیس کو ہو جاتا ہے پاکستان زندہ بات کے نعرے مسلم خواتین کی جانب سے لگانے کی بات کو سوشل میڈیا کے ذریعے انہی فرقہ پرستوں کی جانب سے وائرل کر شنوار سنتی گاؤں کو بند کر معاملے کو مذہبی تشدد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پولیس کو جب معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں جھوٹ فیلانی والے صحافیوں اور سنگی فرقہ پرست انزیموں کے افرادوں پر یہ فائر تو درج کی گئی ہے آخر کیسے حالات بنائے جا رہے ہیں محض مڑکیرے کے شنوار سنتی گاؤں کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیسے کسی حادثے کی جگہ پر اگر محض مسلمان ہوتا ہے تو یہ گد کی طرح کس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور معاملے کو نفرت فیلانے کا سبب بنا دیا جاتا ہے موقعہ انتظامیاں بھی کیسے رویہ مقصود سماج کو لے کر رکھتا ہے اس سے بھی یہاں جاہید ہو جاتا ہے کیسے سنگ پریوار پھرکہ پرست اپنی ناپاک ساجیشوں کو انجام دے کر ایک سماج کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جسے دیکھ کر آنے والی دنوں کا جائزہ ہی لیا جا سکتا ہے کیا واقعی اس انتہات تک معاملہ پہنچ چکا ہے کیا محض اسے اتفاق سمجھا جائے کیا جھوٹے اور فرضی ویڈیوز کے ذریعے ایک سماج کے افرادوں کو بے وجہ گرفتار کرنے کا ڈر کیا پولیس والوں کو بھی نہیں رہا امبیڑ کر زندہ واد کو پاکستان زندہ واد بنا کر ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے والے کیا پرستوں پر واقعی سکت سزا دی جائے گی اس کا انتظار سبھی کو ہوگا آئیے اس پر مختصر ڈیوز آرد ہے تو دی جائے گزشو اوپنیوز کے لیدل ڈیوز آرد ہے تو دی جائے گزشو اوپن شکھے گزشو موسیقی 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 موسیقی